بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کھیری اسے ہوں گے تو آج ہم سکس کلاس کی میتمیٹکس کریں گے جس میں ہمارا کنٹینیو یونٹ ٹین اور اکسرسائز ٹین پوائنٹ تری ہے اور اس میں میں کوشن نمبر ون کمپلیٹ کروا چکا ہوں ون میں اے پار تھا اور بی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے اینگل ڈرا کرنے تھے اور بائسیکٹ یہ جو اینگل بنے ہوئے اس کے بائسیکٹ نکال لے تھے اگلا کوشن ہے اب یہاں پہ بھی وہ کوشن دوسرے میں کہہ رہا ہے کمپاس اور رولر کو یوز کرتے ہوئے کنسٹریکٹ اینگل ٹوائز دی میئر میٹ آف دی اینگلز گیون ان کوشن ون بی پارٹ ون اینڈ ٹو وہ کہتا ہے بی پارٹ میں جو آپ کو ون اور ٹو دیا گیا ہے اس کا اپنے اینگل ڈرا کرنا ہے کنسٹریکشن کرنا ہے لیکن ٹوائز ہو مطلب یعنی کہ اگر پنتالیس کا اینگل ہے تو وہ نوے کا اینگل ہو اگر نوے کا اینگل ہے تو وہ ایک سو اسی کا اینگل ہو ٹوائز کرنا ہے یعنی اس کا دو گناہ دو گناہ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں اس کا جو پہلا اینگل ہے وہ پنسٹریکٹ 45 ڈگری کا ہے اپنی مرضی سے جتنی مرضی آپ نے کل لی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک پوائنٹ میں یہ ہو جائے گا ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اس کو میں ایک او کا نام دے دیتا ہوں اس کو میں اے کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس نے کہا اس پر آپ نے ٹوائز اینگل ڈرہ کرنا ہے اگر 45 کا ہے تو 90 کا اگر 90 کا ہے تو 180 تو یہاں پہ میں نے کمپاس کو اپنی مرضی سے جو ہے ایک بار کھول لینا ہے پھر آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی اتنی سے آپ نے اوپن کر لی پھر آپ نے اس او کو مرکز مانتے ہوئے آپ نے ایک آرک ڈرہ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ایک آرک ڈرہ کر لینی ہے اچھا اور یہ جب ہمیں پوائنٹ ملے گا یہ جہاں سے یہ اس کو کروز کر رہی ہے اس کو آپ نے پھر رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک آرک لگانی ہے پھر اسی طرح اس کے میڈ میں رکھ کر آپ نے دوسری آرک لگانی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے پہلے لگائی ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 60 کا انگل ہے پھر ادھر سے لے کر ادھر تک یہ 120 کا ہے اسی طرح چونکہ ہمیں چاہیے 90 کا انگل تو ہم اس کو جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو یہ پوائنٹ ہمیں ملا ہے جس کی مدد سے ہم 90 ڈگری کا انگل جو ہے وہ ڈرہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اس کو ملا دینا ہے ایک پوائنٹ میں یہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس نے اس کا ٹوائز کہا ہے تو اس کے ٹوائز کا مطلب 180 تو میں 180 کا انگل لگاؤں گا یہاں پہ کمپاس کی مدد سے یہ دیکھیں میں نے یہ کمپاس کو اپنے ایک لائنڈڈڈرہ کر لیں یہ ایک لائنڈا اپنے ڈرہ کر لیں اس کو آپ او کا نام دے لیں اسی طرح اس کو آپ اے کا نام دے لیں 180 کا اپنے انگلڈڈرہ کرنا ہے آپ نے کمپاس کو اپن کیا اپنے مرضی سے جتنا مرضی اور او پوائنٹ پر رکھا ایک آرکڈرہ کی ٹھیک ہے جی اب یہ پوائنٹ ایک ملا ہے ہمیں یہ والا پوائنٹ اس پوائنٹ کی مدد سے ہم نے سکسٹی کا انگل لگانا ہے یہ سکسٹی کا انگل ہو گیا یہ یہاں پہ اسی طرح ہم نے دوسرا جو ہوگا یہ والا یہ ون ٹونٹی کا ہوگا یعنی ہر یہاں سے لے کر یہاں تک سکسٹی کا فاصلہ ہے ہر ایک کے درمیان میں لاسٹ میں آپ نے یہ یہاں پہ کروس کرے گی ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پوائنٹ ہمیں ملا ہے اس کو ہم اس پوائنٹ سے گزارتے ہوئے ملا دیں گے تاکہ ہماری جو انگل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک سکسٹی سکسٹی پھر پلاس کریں تو ون ٹونٹی ٹونٹی میں سکسٹی پلاس کریں تو ون ایٹی ٹھیک ہے چونکہ اس نے ہمیں دبل کہا تھا اس لیے یہ ہمارا جو ہے ون ایٹی کا اینگل بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بتا بھی سکتے ہیں اینگل اس کو میں نام دے دیتا ہوں بی کا اینگل ا او بی ایکول ٹو ون ایٹی ڈگری ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے جو اس کا ٹوائز کرنا تھا پیپر میں اسی طرح وہ آپ کو دے سکتا ہے وہ تھرٹی کے اینگل دے سکتا ہے تھرٹی کے اینگل کو وہ کہے گا اس کا ٹوائز کرے تو آپ کیا کریں گے اس کا سکسٹی کے اینگل بنا دیں گے ٹھیک ہے بہت سمپل بہت لیے سان طریقے سے آپ نے اینگل جو ڈرا کر لینے ہیں آگے اس کا question number two تھا sorry question number three اس میں وہ کیا کہتا ہے divide the following angles into four equal parts using ruler and compass وہ کہتا ہے compass اور ruler کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کو given angle دیئے ہیں اس کو آپ نے four equal parts میں divide کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں بہت سمپل طریقے سے آپ نے جو ہے کرنا ہے کوئی اس میں وہ bundle نہیں ہے بہت آسان جی سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا اس میں e کو آپ نے مرکز مان لینا ہے جیسے ہم نے question number one میں b part کیا ہے نا اس کو دو برابر ہی سومے کرنا تھا اس کو جو ہے چار برابر ہی سومے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک arc draw کر لینا ہے اس طرح سے یہ میں نے e کو مرکز مانتے ہوئے میں نے ایک arc draw کر لی ہے ٹھیک ہے جی ایک point یہ ملا ہے اور ادھر سے ایک point ہمیں یہ ملا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے arc کا نام دیا تھا پہلے بھی میں یہ same name دوں گا اس کی وجہ یہ ہے جب آپ construction لکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی نئے word کی انٹری نہیں کرنی پڑے گی آپ کو وہ یاد ہوں گے ٹھیک ہے r اور s ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ r اور s کا ہم نے half کیا تھا ٹھیک ہے کس طرح سے کیا تھا ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور open کر سکتے ہیں آپ اب کیونکہ ہمیں یہ لگا لی ہے بس اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا issue نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ایک arc لگائی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے s کو مرکز مانتے ہوئے آپ نے دوسری arc لگائی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سوڑا سوڑا ہے جی ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اس میں سے گزار دینا ہے تو اس کو آپ یہ جو آپ نے arc لگائی ہے اس point کو آپ کوئی بھی نام دے لیں ویسے وہاں پہ میں نے t کا نام دیا ہے تو آپ t کا اس کو نیم دے لیں کہ یہ جو point ہمیں ملا ہے یہ t point ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے یہ جو land ra کی ہے اس کو میں نے یہاں پہ یو کا نیم دیا تھا ٹھیک ہے یہ جو point ہے یہ ہمیں یو ملا ہے ٹھیک ہے یو point اس کے بعد چونکہ اس نے ہمیں دو برابر حصوں میں نہیں کہا اس نے کہا four equal part تو چار ہی سو میں ہم نے divide کرنا ہے یہ جو point یہاں سے یہ cross کر رہی ہے اس کو بھی ہم کوئی نیم دے لیں گے اس کو میں نیم دے لیتا ہوں اس کو آپ v کا نیم دے لیں v یعنی جو انسا مرضی دے سکتے ہیں ویسے میں نے v جو ہے وہ نیم دیا ہے اپنی طرف سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے پہلے اس کے دو یعنی کہ اسی کو مرکز مانتے ہوئے میں نے یہاں پہ ایک آرک لگانی ہے یہاں پہ اس طرح سے پھر یہ جو ہمیں v point میں نے لیا ہے یا ملا ہے اس کو یہاں پہ ہم ایسے جو ہے وہ ڈرا کریں گے ملتے ہاں ملتے ہاں ٹھیک ہے اے تھوڑا جوٹا سے ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی لینے لگاتے ہیں تاں کہ الگ الگ سے سارا کچھ نظر آئے ہمارا جو question ہے وہ غلط نہ ہو یہ چھوٹی سی لینے لگ گئی ہے اس کو بھی ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہ جو تی ہے یہ اس کا تی ہے یہ میں نے کافی دھول لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو رکھا اور یہاں پہ چھوٹی سی آرک لگائی اس طرح سے اسی طرح اس کو مرکز مانتے ہوئے آپ نے یہاں پہ ایک آرک لگائی اسی طرح آپ نے اس سیڈ پہ بھی آرک لگانی ہے یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے اور ادھر سے ایسے ٹھیک ہے یہ جو ہمیں point ملے ہیں اس کو ہم نے ملا دینا ہے اس کو آپ جو ہے وہ جو انسا مرضی نام دے لیں آپ چاہیں تو اس کو میں g کا نیم دے لیتا ہوں یہ جو point ہمیں ملا ہے یہ میں جو ملانے لگا ہوں اس کو یہ مارا main point ہے اس کے ساتھ یہ ایک point ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ g کہیں گے ٹھیک ہے اس کو g کا نام دے لیں آپ اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جو point ہمیں ملا ہے اس کو آپ p کا نیم دے لیں اور چوتھا جو اس کا ہوگا اس point سے نکلتے ہوئے یہ یہاں سے جائے گا تو یہ میں نے ڈرا کر دیا یہاں پہ q کا نیم ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو q کا نیم دے لیں اور یہ جو تھا اس کو آپ h کا نیم دے لیں تاں کہ ہمارا جو question ہے وہ صحیح طرح سے پورا ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو t چھپ گیا ہے یہ میں t یہاں پہ چھوٹا سا لکھ دیتا اوکی ہو گئے جی اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو four equal part میں اس کو کر لینا ایک دو تین چار ٹھیک ہے چار برابر حصوں میں اس کو ہم نے جو ہے divide کر دیا ہے تو اب ہم جو ہے کرتے ہیں اس کا construction کیونکہ وہ بہت ضروری ہے construction اگر تو یہ پانچ نمبر کا question آتا ہے تو آپ کو construction لازمی لکھنا پڑے گا نہیں تو اس کے آپ کو دو نمبر ہوں گے اور جو construction ہوتا ہے اس کے تین نمبر ہوتے ہیں تو ایک دفعہ میں جو یاد کر لیں گے آپ وہ ہی آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی وہ مشکل نہیں ہوتا آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ا کو مرکز مانتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک arc لگائی جس کو r اور s کا نائم دیا تو آپ سیم ایسی لکھیں گے draw an arc with center e which یعنی جس نے cut کیا ہے which cut e d کو r پر اس نے cut کیا ہے e d at point r and at e f پر اس نے sorry at point r sorry s جو یہ تھا اس کا e f تھا اس پر اس نے s s کے ساتھ اس کو cut کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے number two اس کا part کیا ہوگا آپ نے اس کے بعد اس کو مرکز مانتے ہوئے r کو اور s کو یہ t جو ہمیں point ملا تھا یہ آپ نے arc لگائی تھی 2 تو آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جو جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے تو with r and s اسے بتایا r اور s کو ہم نے as center مانا as center اور کیا کیا draw an arc یعنی ہم نے arc لگائی کیونکہ دونوں طرف سے ہم نے لگانی اس لئے arc لکھا جس نے ایک دوسرے کو cut کیا which cuts each other at point کونسا point میں نام دیا t اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے name دیئے ہیں یہ میں نے name کیوں دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کو بتانے کے لئے کے لئے میں نے arc سے لگائی ہے اس کو t point پر ہم نے cut کیا ہے اس طرح number 3 پہ آپ اس بتائیں گے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا تھا یہ جو line ہے یہ آپ نے draw کر دی تھی یہاں تک اس کو draw کیا تھا تو آپ اسے بتا دیں کہ میں نے جو draw e u یعنی e اسے لے کر آپ نے u تک اس کو draw کیا e u اور یہاں پہ arrow کا نشان لگا دیں تا کہ اسے پتا چلے کہ e u جو ہے آگے تک جا رہا ہے وہ آپ اسے بتا دیں گے اور اس نے passing passing throw t بات سمجھ جائی کہ آپ nے e u جب لگایا اس nے اس points کو throw کرتے ہوئے اس کو گزرا ہے تو ہم نے اسے بتا کہ passing throw t t میں سے pass کرتے ہوئے ہم nے ou land ra کی ہے آگے آپ نے اسے بتانا ہے کہ جب آپ نے یہ e u land لگائی تھی تو یہ جو میں نے point اپنی طرف سے یہ point جو لیا تھا وہ point آپ nے v point لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کو بتا دی نا ہے کہ کیا بتائیں گے کہ cutting the arcs are rs rs یہ جو rs والی line ہے یعنی arc ہے اس کو آپ نے cut کرتے ہوئے ایک point جو ہمیں ملا تھا at point point کیا نام میں نے اسے دیا v کا تو آپ نے یہ دیکھیں v لکھ دیا کہ میں نے اسے cut کرنے کے بعد v کا نعیم دیا ہے نمبر 4 پہ آپ نے r اور v r کو اور v کو آپ نے مرکز مانتے ہوئے یہ دو arcs لگائیں تھی اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے with r and v ٹھیک ہے یہ v و point ہے v as center center مانتے ہوئے آپ نے کیا کیا ہے draw arcs of equal radius کے ساتھ آپ نے یعنی کمپاس کو آپ نے change نہیں کیا ایک جیسے radius کے ساتھ اس کو آپ نے cut کیا ہے تو which cut each other ایک دوسرے کو اس نے کاٹ تے ہوئے each other کون سا point ہمیں ملا point g یہ والا g point ملا جب اس نے یہاں پہ ہم نے کمپاس رکھا یہ ہم نے arc لگائی پھر یہاں پہ رکھ کر ہم نے دوسری arc لگائی اس point کا name میں نے دیا g تو point g g پہ اس نے ایک دوسرے کو cut کیا ہے اس طرح number 5 پہ آپ نے کیا کیا ہے اس طرح similarly یہاں پہ آپ لکھ بھی دیں similarly similarly کیا کیا same اس بار آپ نے r v کو مرکز مان تھا پھر آپ نے کیا کیا ہے vs ان دونوں کو مرکز مان v and s یہ بھالا s ٹھیک v and s as center center مان تے ہو آپ نے کیا کیا draw arc draw arc of equal radius which cut each other each other at point kia naam دیا th h at point h h h par h n e kia 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 to end pe hem n kia kia end pe jab kia 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 to us ke bade hem e p joh tha woh hem n draw kia dh joh kia g se g g e q us ko i se hi bata dhe que hem n e p e q bhi draw kia hai to us ko me me here number six p bata dh draw e p this is this is this and dousera kong sa e q to e q a p n draw kia hai this line lagn 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 دی پوائنٹ کون کون سے ہیں جی ایڈ ایچ ٹھیک ہے ریسپیکٹیوی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا جو کنسٹیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو کوشن ہے وہ حل ہو جائے گا لیکن یہاں پہ لاسٹ پہ آپ اس کو لازمی بتا دیں کیا بتائیں گے کہ یہ جو ہمیں یہ پوائنٹ ملا ہے لازمی آپ یہ لکھ دیں کہ ڈی ای پی پی ای یو اور یو ای کیو اور کیو ای ایف یہ جو پوائنٹ ہے یہ سارے کے سارے چار برابر حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے اس کو لازمی یہ اینڈ پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اگلے پیج پہ کہ آپ کیا لکھیں گے دس اینڈ اینڈ دی اینڈ اینڈ دی اینڈ پی کوما اینڈ دی اینڈ دی اینڈ سوری پی اینڈ پی اینڈ پی اینڈ اور end پہ angle جو تھا q e end پہ کون سا تھا q e f q e f r d is required جو اس نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی یہ آپ نے کام کرنا ہے required for equal part for equal part ٹھیک ہے جی اور کون سا angle تھا e d q تھا تو آپ نے اسے بتا دیں of the given جو اس نے ہمیں given کیا ہوا تھا کون سا تھا d e f d e f ٹھیک ہے جی یہ والا جو پہلا تھا یہ d e f ہمیں اس نے required تھا یہ دیا ہوا تھا اس میں سے ہم نے چار اس کو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو جو کام کیا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے لیکن لکھنا ہی اصل میں انگلیش میں ہے تو وہ آپ کو شاید ایسے لگ رہا آپ کو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے ہے کچھ نہیں ایک دفعہ یاد کریں گے آپ ایسے فوراں سے آپ کو یاد ہو جانا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب ہم کریں گے اس کا part two part two کا یہ انگل ہے یہ میں انگل جو ہے وہ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے نا جی تو یہ میں نے جو ہے وہ انگل جو بنا ہوا ہے وہ میں نے اندازن یہاں پر ڈرا کر لیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی ڈرا کر لینا ہے پہلے کیونکہ اس نے already ہمیں دیا ہوا ہے اسی کو ہم نے جو ہے four equal part میں divide کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس میں جو کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ اس کے کو مرکز مانتے ہوئے اس طرح سے ایک آرک ڈرا کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو دو پوائنٹ ہمیں مل جاتے ہیں ایک پوائنٹ یہ ملا ہے اور ایک پوائنٹ یہ ملا ہے اس کو میں اکثر آرک کا نام دیتا ہوں اور اس کو اس کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا کمپاس کو آپ کمزی زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ آپ نے ایک بار کر لی ہے اب آپ نے یہاں پر ایک آرک ڈرا کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس پوائنٹ کو بھی مرکز مانتے ہوئے آپ نے دوسری آرک ڈرا کرنی ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک کے ساتھ سے جب یہ اڑا رہے ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نہیں پھر سمجھ نہیں آتی تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈرا کر لینا ہے ایک دفعہ میں یہ ٹھیک ہے اس کو اگر تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں یہ لیں ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ ایرو لگا کے اس کو اس کو میں نام دیتا ہوں ٹی کا چونکہ ہم نے جو کنسٹریکشن ہے وہ ہم نے بیٹا وہی لکھنا ہے جو پیچھے یہ کنسٹریکشن میں نے لکھا ہے نا آپ نے سیم ٹو سیم وہی لکھنا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ نیم یہ صرف چینج ہوئے ہیں ک جے ایل بس یہ چینج ہوئے ہیں باقی آپ نے سیم ٹو سیم وہی رکھنے ہیں نیم وہ اپنے نام چینج نہیں کرنے اس کو آپ نے یو کا نیم دیا تھا تو یو ہی رکھیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو ہمیں پوائنٹ ملا تھا یہ والا اس کو میں نے نام دیا تھا وی کا تو آپ نے وی کا ہی نیم اس کو رکھنا ہے تاکہ آپ کا جب کنسٹریکشن لکھا جائے تو آپ کو اس چینج نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈرا کر دیا کے یو ٹھیک ہے اب چونکہ ہمیں اس کو چار برابری سو میں تقسیم کرنا ہے تو اب یہاں پہ بھی ہم لگائیں گے اسی طرح اے اے کا آرک یہاں پہ لگاؤں گا میں اور اس کو اب مرکز مانتے ہوئے دوسری آرک یہاں پہ اس طرح سے ڈرا کروں گا میں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا خیر اب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریز کرنے کیونکہ کھلی کھلی جگہ ہے تو اچھا اس کو بعد میں کریں گے اس کو نیم دیا تھا ہم نے جی ٹھیک ہے اس کو ہم اینڈ پہ جو پوائنٹ وہ ڈرا کریں گے ایک دفعہ یہ کر لیا اسی طرح آپ نے اس کو مرکز مانتے ہوئے اس سیڈ پہ بھی آپ نے یہ ڈرا کیا اور ادھر سے بھی آپ نے اس کو اس طرح سے ڈرا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اس کو جی کا نیم دیا تھا اس کو آپ نے پیچھے جو میں نے کنسیکشن آپ کو لکھوایا ہے اس میں اس کو اچ کا نام دیا ہے تو وہ آپ نے اس کو جی کا نام دیا اس کو اچ کا نام دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈرا کیا کہ پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے یہ انڈوالا پوائنٹس کا کیا تھا کیوں تھا یہ یہاں پہ میں نے ڈرا کر دیا اور اس کو نام دینا ہے آپ نے کیوں کا جو میں نے پچھلے کنسیکشن میں دیا ہے اسی طرح اب اس کو آپ جو ہے اگزار دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے نیم دیا تھا پی کا یہ میں نے اس کو پی کا ہی نیم دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو ہے ماری جو شیپ تھی وہ چار بڑا بری سمیت تقسیم ہو گئی ہے تو آپ کا جو انڈوالا پوائنٹ وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ جو یہ آپ نے یہ والا جو لکھا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں باقی جو ہے آپ اوپر سے سیم تو سیم کوپی کرتے آنا ہے یعنی صرف ایک دفعہ آپ نے یاد کرنا ہے باقی آپ جو ہے وہ امید ہے کر لیں انڈ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے دس جے کے پی اینگل جے کے اور پی نم واؤ پی کے یو اینگل پی کے یو کمہ اب یو کے کیو یو کے سوری یہاں پہ اینگل لگانا تھا یو کے کیو اور کمہ اینگل کیو کی ایل کیو کی ایل اس کو کیا بتایا کہ آر دی ریکوائیڈ کے جو آپ نے ہمیں ریکوائیڈ کیے تھے فور اس کو ہم نے فور ایکوال پارٹ میں کر دیا ہے فور ایکوال پارٹ ٹھیک ہے جی موسیقی موسیقی موسیقی